آپ نے آغاز کیا ایک فیکٹری میں جھاڑو لگانے سے وقت گزرتا گیا چیزیں سیکھتا گیا پرموشن ہوتی گئی ڈیزگنیشنز چینج ہوتے گئے اور بل آخر میں جنرل مینیجر پھلا آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ ہزار پہ جیب میں لے کر آجو اور میں تمہیں کاروبار شروع کروا دوں جو ریسورسز ہیں انہی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کاروبار کو شروع کروا کے دے سکتے ایکسپیرینس ہر جگہ پہ کیسے رہا آپ کا لوگ سکھاتے ہم ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے لیکن اپنی اوبزرویشن سے لوگوں کے ساتھ ویل کونیکٹڈ رہ کے اور کمیونکیشن سکلز کو ڈیویلپ کر کے ہم یہ ساری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں یہ جو شکوک شبہات ہیں جو گلے شکوے ہیں ان کو آپ کس طرح دور کرتے ہیں جب تک آپ ایک ٹرسٹ بیلڈ نہیں کرتے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تب تک آپ ان کو موٹیویٹ نہیں کر پاتے اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں شویب ایمام ایک نئے ٹرپو کی ساتھ حضرت خدمت ہوں دوستو یہ کہانی اس نوجوان کی ہے جو کسی فیکٹری میں جھاڑو لگایا کرتا تھا آج اس نوجوان کی اپنی گیارہ فیکٹریز ہیں اور اسی طرح اس نوجوان کے پاس سلانہ بارہ ہزار لوگ بزنس کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں مگر اس نوجوان کے پاس اپنی کوئی بزنس کی ڈگری نہیں ہے یہ نوجوان چھ ہزار لوگوں کو بزنس کرنے کے گر سکھا چکا ہے اور ان کے کامیاب بزنس بھی چل رہے ہیں اسی طرح یہ نوجوان یوٹیوب پر ویڈیوز بناتا ہے اور آج اس کے یوٹیوب چینل پر تین کروڑ سے زیادہ ویوز ہیں آئی آپ کے ملکات کرواتے ہیں جناب شاہد چویا صاحب سے شاہد بھئی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے شاہد بھئی اب تک چھ ہزار لوگ آپ کی ویڈیوز سے یا ڈریکٹلی آپ سے مشاورت کر کے اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں اس وقت 31 ملین لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے ذریعے اور تقریباً پونے پانچ کلائب سسکرائبر ہے آپ کا اور جو بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ ملینز میں چلی جاتی ہے لیکن آپ نے آغاز کیا ایک فیکٹری میں جھاڑو لگانے سے اور آج آپ کی اپنی گیارہ فیکٹریز ہیں سر یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے یہ کہانی کیسے آگے چلی اتنی ساری اچیومنٹس آپ نے کیسے حاصل کی اور اتنا سارا نولیج وہ بھی بغیر کسی ڈگری کے آپ کے پاس کوئی بزنس ڈگری نہیں ہے لیکن آپ مارکیٹنگ پڑھا رہے ہوتے ہیں ڈیرے پہ بیٹھ کے آپ سیلز پڑھا رہے ہوتے ہیں ڈیرے پہ بیٹھ کے تو یہ سارا کچھ کیسے چلا اتنا سارا نولیج اتنا ایکسپیرینس اتنا وزٹم پریکٹیکل جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسے آیا آپ کے پاس الحمدللہ کے لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ میرا انٹریو کر رہے ہیں مجھ سے بات سید کرنے تینکیو ایکچولی ایسا ہے کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق ہے سن دو ہزار میں جب میں نے میٹرک کیا تو گریلو جو تنگ دستی ہوتی ہے معاشی تنگ دستی اس کے پیش نظر مجھے کوئی نہ کوئی کام کرنا تھا تو جو پہلی جواب ملی مجھے وہ سویپر کی تھی جادو دینے کی جواب تھی اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے کام وہاں سے سٹارٹ کیا وقت گزرتا گیا چیزیں سیکھتا گیا پرموشن ہوتی گئی ڈیزگنیشنز چینج ہوتے گئے اور بالاخر میں جنرل مینیجر پلا سویپر کے جو پرابلمز ہیں وہ مجھ سے بہتر کون جانے گا اور جو جنرل مینیجر کے مسائل ہیں وہ بھی میں وہ خوبی جانتا ہوں اور اس دوران یہ جو سفر تھا چودہ سال تیرہ سال کا سفر جتا اس میں زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے ہر انسان جب وقت گزارتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے میں نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو جو میں نے سیکھا یہ اور لوگوں کو سیکھانا ہی شروع کر دیا اور یہ جو موٹیویشن ہے یا یہ جو آواز جو اندر سے آ رہی تھی یہ خود بخود سے نہیں تھی یوٹیوب کو ایز اینٹرٹینمنٹ چینلز دیکھتا تھا میں میوزک سن لیا فلمیں دیکھ لی کچھ فنی چیزیں دیکھ لی سم ٹائم کچھ کریٹیو بھی دیکھ لیتے تھے تو ایک بڑے پیارے دوست جو بعد میں بنے آزاد چائے والا ان کی ویڈیو سامنے آئی ایک اتفاق تھا کہ میں نے سبزی پکانا سیکھنا تھا تو سبزی بیچنا سیکھ گیا پھر ان کی کچھ اور ویڈیوز دیکھی تو انہوں نے کہا اگر میں ویڈیوز بنا سکتا ہوں میں لوگوں کو سیکھا سکتا ہوں ایک کومن مین ایک عام آدمی تو تم کیوں نہیں سیکھا سکتے وہ جو تم تھا نا وہ مخاطب تو سب ہی لوگ تھے لیکن مجھے لگا جیسے ہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں کر سکتے تو میں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی جو مجھے آتا تھا جو میں نے سیکھا تھا اپنی لائف میں انہی پہ ویڈیوز بنائی لیکن ہوا کیا کہ لوگوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ویوز نہیں آرہے تھے کومنٹس نہیں آرہے تھے جو اکا دکا آرہے تھے وہ بھی نیگیٹیو تو میں نے ویڈیوز بنانا چھوڑ دی اس کے بعد ایک ملنگ سا بندہ ہے کراچی میں رہتا ہے ریحان اللہ والا درویش گروہ کہتا ہوں میں اس کو غائبانہ استاد میں تو ان کی ایک ویڈیو نظر سے گزری کہ لوگوں کی پرواہ مت کرو جو کر رہے ہیں اسے کرتے رہو تو اس سے بھی ایک نا موٹیویشن ملا میں نے کہا میں نے کیوں ویڈیوز بنانا چھوڑ دیا لوگوں کا کیا ہے لوگ تو کہتے رہیں گے دیکھیں نہ دیکھیں ویڈیوز بناو میں نے ویڈیوز بنانا جو شروع کیا تو بس پھر بناتا چلا گیا میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ مجھے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں یہ برا کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے سبسکرائبرز کتنے ہیں تو مجھے نہیں بتا تھا کتنے ہیں آپ نے خود دیکھا کتنے ہیں اچھا ٹھیک اب میں اس فیس سے نکل گیا تو ہوا کچھ یوں کہ جب میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا تھا جب میں نے نوکری چھوڑ کے اپنا بزنس شروع کیا تو مجھے بہت سارے مسائل پیس کرنے پڑے سب سے پہلے تو مجھے کوئی بندہ یہی نہیں بتا رہا تھا کہ ریجسٹر کیسے کرتے ہیں کاروبار کو ریجسٹر کیسے کرتے ہیں یوٹیوب کھنگالہ کہیں ویڈیو ہی نہیں ملا تو پھر خود سے جب اس پروسس میں گیا تو جو چیزیں میں نے سیکھی اسی کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کے لیے میں نے چھوڑ لی اب جو بندے اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پہلا مسئلہ تو ریجسٹریشن ہی ہے نا تو ریجسٹریشن کی ویڈیوز سب سے پہلے الحمدللہ جو تفصیلی ویڈیوز جو میں نے دیئے یوٹیوب پہ تو وہ کاماں جو عام آدمی ہیں نا اس کے مسائل ہیں وہ تو لوگوں نے پسند کیا اس کے بعد جب میں نے اپنے کاروبار کے لیے اپنی منفیکچرنگ کے لیے مشینیں ڈھونڈنا شروع کی تو وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے سے نیچے بات ہی نہیں آ دی تو کام تو میں نے کرنا تھا سوچ لیا تھا کہ کرنا میں نے ایک ویلڈر کو ہائر کیا جب ویلڈر کو ہائر کیا اسے کہا یہ چھوٹی سی مشین بنا دے ڈیر دو مہینے ہم نے لگائے لگا کے مشین بنا لی پروڈکشن کی تو پروڈکٹ اچھی نکلائی تو وہاں سے ایک آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ میں ایک ورک شاپ ایسی بنا ہوں جس پہ چھوٹی مشینیں بنائی جا سکے بڑی مشینیں تو افورڈ نہیں کر سکتے سب ہی لوگ میں نے الحمدللہ دس دس ہزار روپے کی مشینیں بنا دی پانچ پانچ ہزار کی پچاس ہزار کی چھوٹی مشینیں چھوٹی مشینیں مختلف قسم کی چھوٹے کاروباروں کے لیے مثال کے طور پر ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے ڈسٹیمپر تو ڈسٹیمپر کی مشین میں نے بنا دی ایک چھوٹا سا پیکج بنا دیا کہ یہ پورا بیزنس ریجسٹر کر کے مشینری راو میٹیریل پارمولیشن پیکنگ میٹیریل سب دو لاکھ میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لے کوئی بھی شخص تو جب میں یہ بات کرتا ہوں یا کرتا تھا لوگوں کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ دو لاکھ روپے میں کیسے فیکٹری لگے گی جب وہ ویڈیوز دیکھتے تھے اور اس میں ہو رہا ہوتا تھا یہ نہیں کہ میں باتیں کر رہا ہوتا تھا میں بتا رہا ہوتا تھا ایسے ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو لگتا تھا یار یہ ہمارے دل کی آواز ہے عام انسان کی common man کے یہ problems ہیں اور ان کے یہ solutions ہیں اسی طرح جب میں بات کرتا تھا کہ واشنگ پاولر کی ایک چھوٹی سی فیکٹری جو ہے وہ آپ چار سے پانچ لاکھ روپے میں لگا سکتے ہیں تو لوگ believe نہیں کرتے تھے میں نے لگا کے دکھا دی پھر جن لوگوں نے یہ کام شروع کروائے میں نے شروع کروائے ان کی success stories کے اوپر ویڈیوز بنا کے جب میں نے یوٹیوب پہ ڈالے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ solutions ہیں پھر پیکنگ میٹریلز میں اتنا پرابلم ہے اتنا پرابلم ہے کہ سستہ بنتا ہی نہیں میں نے اس کے solutions نکالے میں نے اس کو کریک کیا وہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے ہوای چپل کی ایک چھوٹی سی مشین بنائی کے تیس ہزار روپے میں آپ اپنی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا سکتے ہیں دو یو بلیب تھرٹی تھاؤزن کہ آپ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا کے بیٹھ جائیں اور اپنا کام کریں صرف تیس ہزار روپے تیس ہزار روپے میں یہ تف ٹائل جو گھروں میں لگتی ہے جو چھتوں میں لگتی ہے ہیوی لوڈ نہیں لائٹ لوڈ کے لیے جیسے کار کھڑی کر لی لوگ گزر گئے ہوئے یہ تف ٹائل بنانے کے لیے مشین نے مہنگی تھی تو میں نے مولڈز بنوا دی ہے مولڈز کے اندر بنائیں آپ دس ہزار روپے میں اپنی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا کے کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس وقت جو میری فیکٹری میں تف ٹائل لگی ہوئی ہے وہ میرے ہی گاؤں میں ہاتھ سے ایک شخص نے بنا کے مجھے دیئے تو بہترین چھوڑ رہے ہیں نظام تو ایسے چھوٹے چھوٹے ایک دو نہیں بیسیوں کاروبار جن کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائے پریکٹیکل ویڈیوز بنائے ہینڈ واش ڈیش واش ٹوائلٹ کلینر فنائل واشنگ پاودر بات سو ڈیش واش سو لانڈری سو زنگ بوران این پی کے ہیومی کیسرز تف ٹائلز ڈس ٹیمپر پینٹس ٹیشو پیپرز پتہ نہیں کیا کیا اور یہ نہیں کہ یہ ہوایی باتیں یکی پیپر کے اوپر لکھی ہوئی کیلکولیشنز یہ سب ہی کچھ پریکٹیکل وی میں یا میں خود کر رہا ہوں کسی نہ کسی شکل میں یا میں نے کسی کو کروا کے دیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی ہر وہ آدمی جس کے پاس ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے تک پیسے ہیں یہ ان کے دل کی آواز ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نہ صرف میری باتیں توجہ سے سنی ان پہ عمل کیا ٹرسٹ کیا اب ایک وقت تھا کہ جب میں کسی سے بھی ملنے سے گھوراتا تھا شاید ہوں میں مل نہیں سکتا تھا دو یو بلیو کہ سالانہ بارہ ہزار لوگ ملتے ہیں واہ سفر دے ایک ہزار بندہ میرے گاؤں میں آکے مجھے میرے ڈیرے پہ ملتے ہیں یہاں میں بتاتے چلوں کہ چک اناسی میں ہر مہینے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگ سر کو وزیٹ کرتے ہیں وزیٹ کرتے ہیں وزیٹ کیوں کرتے ہیں ایک میں نے کونسیپٹ پیش کیا سب کچھ ملے ایک چھت تلے میں لوگوں کی ہیلپ کس سینس میں کرتا ہوں وہ بزنسز جن میں میں پریکٹیکل ہیلپ کر سکتا ہوں ان کے لئے ریجیسٹریشنز میں کروا کے دیتا ہوں میں نے لائرز کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنا دی اس سے کیا ہوا کہ وہ لوگ جن کو مسائل ہیں ریجیسٹریشنز کو لے کے یا وکلا نہیں مل رہے ان کو یا ان کو ٹرسٹ نہیں آ رہا ان پہ وہ آتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان لائرز کو کام دے دیتے ہیں کہ ہماری ریجیسٹریشن کروا دیں اب وہ جو تین وکلا ہیں وہ اسوسیئٹ ہو گئے ایفیلیئٹ کہہ لیں آپ ان کو میرے ساتھ ملی ہے ملکل ٹھیک یعنی وہ ایک تین لوگ الگ ایک کاروبار پر کھڑے ہو گئے ایک کمپنی بن گئے ملکل ٹھیک اس کے بعد لوگوں کو مشینری میں پرابلم ہے کہ بڑی مشینیں ہیں مہنگی مشینیں ہیں تو میں نے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا کر دیا مشینیں بنانے کے لئے آؤ یہاں سے بنوالو پھر پرابلمز تھے کہ ان مشینوں کو چلائے گا کون چلانا کون سکھائے گا تو ایک ٹیم کھڑی کر دی جو ان کو چلانا سکھاتی ہے پھر پرابلم آیا کہ جناب فارمولیشنز کون دے گا تو جو کیمسٹ دوست تھے ان پر ایک مشتمل گروپ بنا دیا وہ فارمولیشنز دیتے ہیں تو یہ فارمولیشنز یہ مشینیں یہ ریجسٹریشن راو میٹیریل کہاں سے ملیں گے پاکستان بھر سے جو سپلائرز تھے ان کو کونیکٹ کر دیا ہر شہر کی الگ الگ لسٹس بنا دی کہ اس شہر میں پلاہ بندے سے ملے گا اس شہر سے پلاہ بندے میں ملے گا جس شہر سے لوگ آتے ہیں اسی شہر کے لوگوں کے نمبر ان کو دے دیا جاتے ہیں پیکیجنگ میٹیریل بھی اسی طرح پھر جہاں پہ آکے بات رک جاتی ہے پھنس جاتی ہے کہ سیل کیسے کریں دیکھیں سب سے بڑے پرابلمز کیا ہیں نہ ریجسٹر کرنا نہ مشینری لینا نہ پراؤڈٹ کو بنا لینا پرابلم کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے بیچیں کیسے تو اس پہ اب تک ٹوینٹی سکس ویڈیوز میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ پہ بنا چکا ہوں پریکٹیکل وے میں یعنی ایسی باتیں نہیں جو سمجھ میں نہ آسکیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم گلی محلوں میں دکانداروں ہول سیلوں ڈسٹریبیوٹروں کے ساتھ سارا دن کرتے ہیں ان کی سائیکی کو چونکہ میں سمجھتا ہوں میں کام کر چکا ہوں خود سیلز اور مارکیٹنگ میں بڑا ٹائم سپینڈ کر چکا ہوں تو میں نے وہ اپنے جو تجربات ہیں ان پر ویڈیوز بنا دی نہ صرف ویڈیوز بنا دی بلکہ میں نے لیکچرز کا احتمام بھی کیا نہ صرف میں خود بلکہ سیلز اور مارکیٹنگ کے جو دوسرے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں ان لوگوں کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور لوگوں کو گائیڈ کریں نہ صرف ان کو گائیڈ کرتے ہیں بلکہ ہمارے پاس موجود جو ریسورسز ہیں سوشل میڈیا کے جیسے کہ فیس بک ہے یوٹیوب ہے ویب سائٹس ہیں وہاں ان لوگوں کی فری پرموشنز بھی کرتے ہیں یہ وہ بنیادی مسائل ہیں اور یہ ان کے کریکس ہیں یعنی سولوشنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ میری طرف ہر سال دس سے بارہ ہزار کے قریب لوگ جو ہیں مجھے بھی سکر کرتے ہیں بلکہ ٹھیک اچھا آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ ہزار پر جیب میں لے کر آجو اور میں تمہیں کاروبار شروع کروا دوں گا الحمدللہ یہ دعویٰ بالکل سچ ہے جب آپ ایک ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے آتے ہیں تو پھر دیکھا اور سوچا جاتا ہے کہ اس ایک ہزار میں کیا کیا پوسیبل ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے آئیں اور کہیں کہ مجھے آئی ٹی کمپنی کھڑی کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہزار روپیہ لے کر آئیں اور آپ کہیں مجھے فرٹلائزر کا کاروبار سے مراد کاروبار جو ریسورسز ہیں انہی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کاروبار کو شروع کروا کے دے سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے ہے وہ پانی بیجتا تھا بس کے اندر کولر کے اندر اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ایک ہزار سے کہیں کم لیکن پانٹ سال میں اس نے اپنا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگا لیا ہے کسی بھی کاروبار کی شروعات جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹے پیمانے سے ہی ہوتی ہے اور وقت لگتا ہے چیزوں کو بنتے بنتے آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہمارے فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارا ڈریم ہے یا ہم اس کو فالو کرتے ہیں یا اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی زندگی کی سٹوری کو پڑھیں یا سمجھیں کہ اس نے کہاں سے شروعات کی تھی اور کتنا وقت لگا کے آج یہاں تک پہنچا ہے اگر آپ اس جیسا بننا چاہتے ہیں وہ شخص اگر بیس سال میں بنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ دس سال میں بنیں آپ اس سے تھوڑا تیز چل سکتے ہیں اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ کو بالاخر ایک وقت گزارنا ہے یہ ایک پروسس ہے اس پروسس سے گزرنا ہے تب آپ نے اس جیسا بننا ہے لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیں اگر آپ دس سال میں اس جیسے بنیں گے تو وہ دس سال میں کہاں پہنچے گا ان ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھ سکیں کیونکہ جو تجربہ ہوتا ہے یہ وقت سے ہی آتا ہے سب سے ظالم استاد جو ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے یہ وقت ہی سکھا سکتا ہے شاہد حسین جویا تجربہ کسی میں منتقل نہیں کر سکتا میں صرف گائیڈ کر سکتا ہوں لوگوں کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا سکتا ہوں اس رستے پہ بالاخر چلنا ان لوگوں نہیں ہوتا ہے بلکل ٹھیک سر آپ اپنے ڈیرے پہ چیک کناسی میں مارکٹنگ کی کلاس بھی دے رہے ہوتے ہیں سیلسی کلاس بھی دے رہے ہوتے ہیں اٹھ لائک کا ٹریننگ ورکشوپ تو یہ اتنا سارا نولیج آپ کے پاس کیسے آیا آپ نے بتایا کہ پریکٹیکلی آپ نے کام کیا لیکن ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اتنی ساری انڈیسٹریز جس طرح آپ بہت لوگا بھی بتا دیتے ہیں آپ نے وارٹر فیلٹریشن کا بھی بتا دیا اس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے بہت ساری مختلف کام آپ نے کیے تو اس کا بیگراؤنڈ بھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں سرفالہ آپ نے بتایا ڈیٹیجن کا آپ نے بتایا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح آپ ان کو سٹیڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھانے کے لئے تیار کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو ایکسپیرینس ہر جگہ پہ کیسے رہا آپ کا دیکھیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تو سبھی کاروباروں کے لئے وہی ہوتی ہیں جو میرے اپنے کاروبار کے لئے ہاں اس میں کچھ چیزیں ضرور تبدیل ہوتی ہیں اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ لی دیکھیں چیزوں کو زیادہ نہیں ہلکا سا دیکھ لیں ذرا تو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں چونکہ پچھلے تین ساڑھے تین سال سے میرا اٹھنا بیٹھنا سبھی اس کمیونٹی کے ساتھ ہے جو بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو جس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہوتا وہ چیزیں آپ لوگ مجھے سکھا دیتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں جو بے ہنگم اور بے ربط ہے اور اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ کومنٹس میں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہوتا ہے جو بندہ آپ پہ تنقید کر رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے it means اس کو یہ آتا ہے تو کچھ سیکھنا ہے تو اس گالی دینے والے کو پکڑ لو اور اس کو کہو بابا میں نے تو غلط بنا دیا اب تو مجھے سیکھا تو لوگ سیکھاتے ہم ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے لیکن اپنی observation سے لوگوں کے ساتھ well connected رہ کے اور communication skills کو develop کر کے ہم یہ ساری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں پھر جب میں کسی کا interview کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے فلان topic پہ interview کرنا ہے تو میں اسی business سے related دو تین بندوں کو call کر کے اس کی basic information collect کر لیتا ہوں اسی topic پہ 8 سے 10 ویڈیوز دیکھ کے اس میں سے سوالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ یہ سوال یا رہ گئے ہیں یا تشنگی رہ گئی ہے تو ان کو میں لکھ لیتا ہوں اور جب ویڈیو بناتا ہوں تو سب سے پہلے وہی سوال پوچھتا ہوں جس پہ تشنگی ہوتی ہے اور ایک سب سے آخری بات میں جب بھی کسی شخص کا interview کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اس کو facebook پہ live لے جاؤں جب live آپ کو ایک ہزار ڈیڈ ہزار دو ہزار بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو بات میں سے بات وہ لوگ نکالتے ہیں ان کے جو comments ہوتے ہیں وہ بہت ہی strong ہوتے ہیں سوالات جو ہوتے ہیں بڑے چپتے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سوال جب interview کرنے والے سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں جو ایک عام ویڈیو میں نہیں آتی اچھا شاید میں یہاں پہ جو عام مسئلہ ہے نوجوانوں کا وہ تجھے کہتے ہیں جی ہم نے کاروبار نہیں کرنا یہ مسئلہ مسائل ہے کاروبار کس طرح کرے investment کس طرح کرے مواقع نہیں ہے یہ ہے وہ ہے government تو یہ جو شکوک شبہات ہیں جو گلے شکوے ہیں ان کو آپ کس طرح دور کرتے ہیں اصل میں مجھے تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں اور میں ان سب ہی کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے mentally prepare ہوتا ہوں اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سب سے زیادہ guidance کی ضرورت ہوتی ہے نکم میں ہوتے ہیں یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تو ان کو basically مائل کرنا ہوتا ہے کہ کرنے سے ہی کچھ ہوتا ہے میری دادی کہا کرتی تھی پتر کامت کرم ان دینے وہ سمجھ نہیں آتی تھی وہ بات اب چھوٹے تھے لیکن اب سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان پر کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رب کی میر ہو جاتی ہے تو سبھی دوستوں کو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو examples کے ذریعے یا جو ایک ہماری practice ہو چکی ہوتی ہے اس مخصوص قسم کے لوگوں کو deal کر کر کے ان کی psyche کو سمجھ جاتے ہیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا جب بھی کسی شخص کو آپ نے کسی نکتے کے اوپر لے کے آنا ہے یا motivate کرنا ہے یا اس کی رائے کو بدھنا ہے تو marketing میں جب میں نے دیکھا ہے یہ sales میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو اچھا سامے ہونا پڑتا ہے یعنی آپ باتیں سنیں یہ لوگ جو ہیں نا frustrated ہوتے ہیں misguided ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی اچھا ہو نہیں سکتا جب میں کسی بھی ایسے شخص کی بات کو بہت ہی توجہ سے سنتا ہوں اور اس کو اہمیت دیتا ہوں تو اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہ آگیا ہوں میں ایسے شخص کے پاس آگیا ہوں نہ صرف جو میری باتیں سنتا ہے بلکہ اس کو value بھی کرتا ہے اہمیت بھی دیتا ہے تو جب تک آپ ایک trust build نہیں کرتے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تب تک آپ ان کو motivate نہیں کر پاتے تو میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ میں ان سیچویشنز میں بڑے اچھے طریقے سے handle کر لیتا ہوں بکل ایسی ہے اس لیے دوسرا آپ چھے ازار سے زیادہ لوگوں کی کاروبار شروع کروا چکے ہیں شاہد بھی آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تشریف لائے ہیں جنہیں آپ قاسم علی شاہ صاحب صاحب نے ملاقات بھی کی ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ ان کے کام کو میں قاسم علی شاہ صاحب کو اس وقت سے دیکھ اور سن رہا ہوں جب تک کہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا شروع بھی نہیں کیا تھا میں غائبانہ اساتذہ میں سے قاسم علی شاہ صاحب کو اپنا استاد سمجھ دوں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور پاکستان اور پاکستان سے باہر بے شمار اور انگینت دوگ ایسے ہوں گے اور ہیں جنہوں نے قاسم علی شاہ صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے تو میری آجن سے پہلی ملاقات ہے اس سے پہلے میں ان سے مل نہیں سکا اور جو خوشی کسی شاگرد کو اپنے استاد سے ملنے کی ہو سکتی ہے مجھے شاہد اس سے کہیں زیادہ خوشی میں سوس ہو رہی ہے سر بہت بہت شکریہ شاہد بھی آپ کی تشریف آفری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین خاص طور پر وہ ناظرین جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اپنی فرم لگانا چاہتے ہیں اپنی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی چھوٹا سا کھوکا لگانا چاہتے ہیں ان سب کے لئے انٹریبو انتہائی مفید ثابت با ہوگا انٹریبو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ